مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی ممتاز سعودی عالم شیخ صالح نے ایک مذہبی پروگرام کے دران بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کی نماز جنازہ فوری طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکے تو وفات کے بعد تیس دن تک نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کے بعد پڑھنا مناسب نہیں کیونکہ اس مدت کے بعد میت گل سڑ جاتی ہے انہوں نے یہ وضاحت ٹی وی چینل پر فتوہوں کے ایک پروگرام میں ایک سوال کے جواب میں کی ایک شخص نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کے ایک عزیز کا انتقال ایسے وقت میں ہوا ہے جب وہ سفر میں تھا اس کی وفات کے ایک ہفتے بعد ساتھیوں کی واپسی پر حادثے کی اطلاع ملے کیا وہ قبرستان جا کر اپنے مردہ عزیز کی قبر بن نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں اس پر مفتی نے کہا کہ وفات کے بعد ایک ماہ تک ایسا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نہیں کیونکہ پھر میت گل سڑ جاتی ہے مفتی سے ایک اور سوال کیا گیا کہ کیا قبرستان جا کر اپنے وفات پا گئے عزیزوں کی قبر پر کھڑے ہو کر انہیں اہل حانہ کے حالات بتانا جائز ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں میں یہ غلط بار رواج پا چکی ہے کہ مردے اپنوں کی آوازیں سنتے ہیں اس بعد میں کوئی صداقت نہیں اس لیے ایسا کرنا عزیز اسلام جائز نہیں واضح رہے کہ شیخ صلح ممتاز سعودی علماء کے بورڈ کے رکن ہونے کے علاوہ دار الفتنہ کے ممبر بھی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ